محبت کے ساتھ مدینہ پاک کا سفر کو چلتے ہیں یہ نات آپ کو کتنی پسند ہے شروع احمد رضا کرے گا دیکھتا ہوں کون محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے جب مکہ پاک سے مدینہ پاک کی طرف روا دماغ ہوں گے تو پھر ہماری زبانوں پہ کیا ہوگا کہ شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نسار جان پلاہ و زفر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزارِ نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزارِ نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربارِ نبی سے دربارِ نبی سے جب آلہ حضرت نے حج کیا کہو نا سبا نظر حاجی صاحب جب امامِ اہلِ سنت نے حج ادا کیا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ نے میرے مقدر میں حج لتا تھا انتظام ہو گیا میں نے حج کر لیا آلہ حضرت نے کیا کہا آپ کو بتاؤں گا لیکن جب آپ کو پتا چل جائے کہ آلہ حضرت کا ذوق کیا ہے آلہ حضرت نے کیا کہا حج ادا کر کے تو مجھے سبحان اللہ کی صدا چاہیے ہاتھ بلند چاہیے اور آپ کا ذوق چاہیے جب آلہ حضرت نے حج ادا کیا تو کیا کہا کہ اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے تو فیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسلِ مراد حاضر اس پاک درگی ہے اے آیا کہ بھلاوا مجھے دربار جبی سے دربار جبی سے یا رسول اللہ باشا اللہ کیا کہنے میں اس عیر پر آمد رضا صاحب ایک بڑا لطیف نقطہ یہ جبلار چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حج ادا تو ہوگیا مکہ میں اب کیا کرنے جانا مدینہ میں تو سیدی آلہ حضرت بریلی کے شہنشاہ اور سنیوں کے امام نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ جب میں نے حج کیا تو مجھے قابہ اللہ نے پکار کے کہا امام فرماتے ہیں کہ کعبہ نے مجھے کیا کہا امام لکھتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو کہ تمہیں کیا خبر تمہیں کیا خبر کہ مدینہ والے کی شان کیا ہے کعبہ کہتا ہے کہ میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور سیدی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کعبہ کی نظر سے میں نے مدینہ کو دیکھا تو کیا دیکھا کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہن شاہ کا رعوزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اس کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے اسل مراد بھئی اسل مراد حاضری اس پاک درگی ہے آئے آگے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے تیغام صبح لائی کے کل زہر نبی سے آئے آگے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس بارگاہ کا تصور کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بارگاہ کا تصور کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ نے بھی ذرا حضور کا روزہ اپنے سامنے رکھنا ہے کیا کہتے ہیں سنہی جالیوں کا تصور کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگیں جائیں گے موہ بھا ہی پائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں جائیں موہ بھا ہی پائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں جائیں موہ بھا ہی پائیں گے بولو مانگیں گے مانگیں جائیں جائیں موہ بھا ہی پائیں گے کیونکہ سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے آیا گے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بے نام سبا لائی گے گلزار نبی سے آیا گے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کہیے سبحان اللہ میں نے سوچا تو نہیں تھا لیکن آج حاجی صاحب کی نظر حضور کے غلاموں کی نظر ایک شیف جو آلہ حضرت نے کیا میں نہیں کر رہا میں نہیں کر رہا میری کیا وقت اور بسار آلہ حضرت نے کیا آلہ حضرت نے کہا آلہ حضرت نے کہا کہ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شیف اور کیوں مالداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شیف جو آج جھولیوں میں گدا یا نگر کی ہے آیا گے بھلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے جنگتیوں سے جنرستوں سے گزرے گے مصطفی نہیں نہیں آپ نے اس مصطفی کا ذوق نہیں لیا اللہ کرے کہ اللہ آپ آپ کو وہ گلیاں دکھائے آپ وہ گلیاں دیکھیں پوچھیں ان حاجی صاحبان سے پوچھیں ان غلاموں سے ربِ خوابہ کی عزت کی قسم آج بھی ان گلیوں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی ہے آقا کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ان ذروں کی خوشبو آج بھی ان گلیوں میں موجود ہیں کیا کہا شاعر نے کہ جن گلیوں سے جن رستوں سے گزرے گے مصطفی ان راہوں کے ذروں پہ کروں جان میں فدا کیوں احمد رضا کیوں کہ وہ آج مہکتے ہیں مہکار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے پیغام سوا لائیں گے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے آجائے گا بلاوہ مجھے دربار نبی سے ہاتھوں کو جو بلند کرے اور یہ پڑے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے آجائے گا بلاوہ مجھے دربار نبی سے آجائے گا بلاوہ مجھے دربار نبی سے